اسلام علیکم آج ہم آپ کو بی بی جان کے دسترخان سے مسالے دار بھنڈی بنانا سکھائیں گے تو آئیں اس ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے ہم نے آدھا کلو بھنڈی لی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے اس کو میڈیم سائز کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اس کے فرانٹ اور بیک سے چھوڑا چھوٹا اس کو الگ کر کے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے کٹنگ کر لی ہوئی ہے یہ آدھا کلو بھنڈیاں ہیں دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاز لیا ہے جن کو ہم نے درمیانہ کٹ کر لیا ہے فور ٹیبل سپون ہم نے دہی لیا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے پھینٹ لیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی پھٹکیاں نہ رہے دو میڈیم سائز کے ہم نے ٹیمارٹر لیا ہے ان کے ہم نے چھلکے اتار کے ان کو بھی ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے دھنیا اور ہری مرچیں ہمیں چاہیے ہوں گی گارنشنگ کے لیے ہم نے ڈے ٹی سپون لال مرش پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے اناردانہ لیا ہے اس کو ہم نے موٹا موٹا پیس لیا ہے ہم نے فور ٹیبل سپون آئل لیا ہے چار ہم نے سابت گول لال مرش لی ہے ون ٹی سپون سفید زیرا اور ون ٹی سپون سوکا دھنیا سابت لیا ہے تو آئیں ہمیں اپنی اس مزیدار رسلی پر کو شروع کرتے ہیں ہم نے ایک کڑائی لی ہے اس میں جو آئل ہے وہ ڈالیں گے پہلے یہ جو بھنڈیاں ہیں اب اس میں پہلے ہم ان کو فرائی کریں گے پانچ سے چھ منٹ تک ان کو پہلے فرائی کریں گے یہ بہت مزیدار ویجٹیبل بنتی ہے یہ مسالے دار بھنڈیاں آپ بنائیں ہم نے بہت زیادہ آئل میں نے اس کو بنانا بھنڈیوں کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ ہلکے ہلکی گولڈن ہو جائے دیکھیں ان بھنڈیوں کا کلر جو ہے ہلکا ہلکا گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم ان بھنڈیوں کو نکال لیں گے اس سے زیادہ ان کو ہم نے فرائی نہیں کرنا اب جو ہم نے آئل جو جس میں بھنڈیوں کو فرائی کیا تھا اس میں یہ سابت جو گرم مسالہ یہ ڈالیں گے اور اجوائیں ان کو ہلکا سا بھونیں گے اس میں اب ہم اس پیاز کو شامل کر دیں گے بھنڈیوں کو فرائی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو لیس ہوتی ہے وہ فرائی کرنے سے ڈرائے ہو جاتی ہے ان پیازوں کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ ان کو بھون لیں اب میڈیم پہ پیم پہ آپ نے اس کو پیازوں کو لائٹ ڈراؤن کرنا ہے ہم نے زیادہ نہیں ہلکا سا ان کا کلر چینج ہو جائے اگر چولہ تیز رکھا جائے گا تو یہ سبزی ایک دام برن ہو جاتی ہے اور صحیح اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا اب یہ پیازوں کا کلر تھوڑا سا چینج ہوا ہے اب ہم اس میں اپنے سارے انسالے شامل کریں گے اناردانا نمک لال مرچ اور ٹیماتر اب اس کو ہم دو سے تین منٹ تک بھونیں گے ہم اس میں دہیں شامل کر دیں گے دہیں کسی بھی چیز میں آپ نے ڈالنا ہو اس کو چیزہ سے مکس کر لیں پھینٹ لیں تاکہ اس کے اندر کوئی لمز نہ ہو اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ رکھیں گے تاکہ ہمارے پیاز اور ٹیماتر جو ہیں وہ گل جائیں یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں ٹیماتر پیاز اور دہیں کا جو مسالہ تھا وہ تیار ہو چکا ہوا ہے اب اس میں سے آئل باہر آ رہا ہے ہم نے بلکل لو فلم رکھا تھا بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بھنڈی کی بھجیاں بہت سارے طریقوں سے بنتی ہے اور یہ بہت مزیدار اور جھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے اب اس ہم نے مسالے میں بھنڈیاں شامل کر دیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے بھنڈیوں کو مسالے میں اچھا ترہا مکس کر دیا ہے اب اس کو ہم ہری مرچیں ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈالیں گے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے مزیدار مسالے دار بھنڈیاں تیار ہو چکی نہیں ہے ان کو آپ ضرور ٹرائے کریں یہ جگرن آپ کو ڈش بہت اچھی لگے گی اس ڈش کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ